ساملیز کے ساتھ آئے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے ہیں خواتین کی خاصی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر اس مظاہرے میں شریک ہے اس وقت میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر اندلیب ہیں جو اس مظاہرے میں شریک ہیں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں ہیں تو ڈاکٹر اندلیب آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں میں منچسٹر سے دائی ہوں اور اتنے دور سفر کر کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے بیسی کے لیے کہ تمام دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر کے لیے جتنی بھی قربانی یا ایک جسی قسم کی بھی کوشش کی ضرورت ہو ہم وہ ضرور کریں گے میرا میسیج صرف اتنا نہیں ہے کہ میں صرف ایک میونیٹی سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ ڈاکٹرز کمیونیٹی سے سو ان سپائٹ آف ہیونگ وہ سارا کام اور جابز کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئیں وہی سب یہ شو کرنے کے لیے آئیں کہ ہمیں ہمارے کشمیری بھائیوں کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہیں گے اور جتنا غلط قدم موڈی سرکار نے ابھی اٹھایا ہے اس کے اگنس اتنی ہی جرورت کے ساتھ اور اتنی جگجختی کے ساتھ ہم اس کے خلاف مظاہرہ بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے پرائم منسٹر اور تمام کشمیر کمیونٹی جو آور سیز رہتے ہیں جو پاکستان میں اور دنیا بھر کے تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب بل کر انشاءاللہ یہ وقت آگیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ابحل ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ تاریخی کام ہوگا ہوگی ڈاکرر اندلیب آپ ظاہر ہے کہ برطانیہ میں رہتی ہیں اور یہاں پہ آپ کے شہری حقوق ہیں یہ بتائیے کہ برطانوی حکومت سے آپ کیا توقع کرتی ہیں یا کیا میسیج آپ برطانوی حکومت کو دینا چاہیں گی کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اور خاص طور پر یہ جو اقدام موڈی حکومت نے کیا ہے کیا کر سکتی ہے برطانوی حکومت بیسی کے لیے دنیا کے یہ تو ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ دنیا کی پاور پلے بڑے ملک ہی ہمیشہ کھیلتے ہیں اور وہ جس طرف جھکتے ہیں جس کون کی یا جس لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اہم ہوتا ہے تو برطانیہ کی بہت اہم حیثیت ہے یونیٹی نیشن میں اور دنیا میں اس کا بہت بڑا رول ہے ہم صرف پاکستانی یا کشمیری ہونے کی حیثیت سے یہ اپیل نہیں کریں بلکہ بکاوز آف ہیومن رائٹس ہیومینٹی کی بیس میں ہم یہ اپیل کرتے ہیں یونیٹی نیشن سے کہ وہ انسانی حکومت کی سنگین خلاف برزی کو روکے یہ حق بنتا ہے برطانی حکومت کا کہ وہ کشمیریوں کی بدد کریں اور انسانی حکومت کی پامالی سے بچائیں ان ان کو اور انڈیا کے خلاف جتنے بھی سخت اقدام ہو سکتے ہیں وہ کریں اور خاص سورس جنیٹی نیشن کی جتنے بھی قرارداد منظور ہوئی ہیں ان کی جو خلاف برزی ہو رہی ہے ان کو روکا جائے اس کے خلاف ان کی آواز اٹھانا ان کا فرض بنتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں ڈیمان کریں ایسے بریٹن نیشنل ہونے کی حیثیت سے برطانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں بہت شکریہ ڈاکر اندلی بی بی سی فیس بک کے اردو لائیو میں شریف ہونے کا اور ناظرین جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی گاڑی کے سائرن آپ سن رہے ہیں اور جس وقت ہم یہاں آئے تھے کوئی ساڑھے تین گھنٹے پہلے تو مظاہرین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کے اب ہے اور اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انڈیا کا یوم آزادی بھی ہے تو کچھ لوگ انڈیا کا یوم آزادی منانے کے لیے انڈیا ہائی کمیشن کے سامنے موجود تھے لیکن جیسے جیسے مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوا اس کے بعد ہم نے جا کے دیکھا تو جشن آزادی منانے والے جو تھے وہ اس وقت نہیں تھے بلکہ ہمیں انڈیا ہائی کمیشن کے اس جانب بھی یہی لوگ نظر آئے جو مظاہرہ کر رہے ہیں مختلف شہروں سے آئے ہیں میں یہاں منتظمین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سو سے زیادہ بسیں جو ہیں وہ مختلف شہروں سے اس مظاہرے میں شریک ہونے کے لیے آئی ہیں اور یہاں آئیں میں آپ کی بات کرواتا ہوں مظاہرے میں شریک ایک اور نوجوان سے آپ کہاں سے تشریف لائیں جنب؟ سر ہم تو پاکستان سے لیکن یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے لیکن کس وقت فرق نہیں پڑتا ہم کس ملک سے ہے پاکستان سے ہے کس ریلیجن سے ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس مظاہرے میں آپ صحیح کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک سب سے مین بات تو یہ ہے کہ اس مظاہرے میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ملک سے ہیں آپ کس ریلیجن سے ہیں اس لانگ از آپ میں انسانیت ہے آپ اس مظاہرے میں آ کر کشمیری لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایک ہیمانیٹیرین ایشو ہے تو جو بھی ایک بیسک ہیومن رائٹ آف فریڈم ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنے کشمیری لوگوں کو سپورٹ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ جس طرح پچھلے دس پندرہ دنوں میں ان کے ساتھ ان کی زندگی کو ایک بلیک آوٹ کر دیا گیا ہے ان کی بیسک نیسیسٹی ان سے لے لی گئی ہے ان کی فریڈم ان سے لے لی گئی ہے تو میرے حساب سے میں دعوت دیتا ہوں سارے انڈیانز کو بھی سارے بریٹیشرز کو بھی پوری دنیا کے ہر انسان کو کہ وہ آ کے اس میں کشمیریوں کو سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے بائیں جانے تاکی سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں کیمرے کی آنکھ سے اس میں مختلف بینرز جو ہیں وہ لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں جس میں مختلف طرح کے نعرے لکھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹریفک اس سڑک پر بحال ہو گئی ہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ ٹریفک بلکل یہاں بند تھی اب مظاہرے کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا مظاہرین کو وہ ایک بجے سے لے کے یہاں مقامی وقت کے مطابق ایک بجے سے لے کے اور چار بجے تک کا تھا جس میں یہ لوگ شریک ہوئے اور اب جو ہے یہ مظاہرہ آہستہ آہستہ چھٹ رہا ہے لیکن منتظمین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہیں اس مظاہرہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ جائیں گے جو کہ یہاں برطانوی پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہے ان کا دفتر ہے اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایک یاداشت پیش کریں گے تو یہ ان کا پلان ہے مظاہرے میں کچھ یہاں پہ سیاسی رہنماوی شریک ہیں پاکستان کے کچھ سیاسی رہنماوی شریک ہیں اس کے علاوہ برطانیہ کے ممبر ارکان کافی سارے ممبر ارکان جو ہیں ممبر پارلیمنٹ وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس طرح سے اس انڈین گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہے اس سے